الحمدللہ رب العالمین ولی الصالحین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی امام المتقین و قدوة الناس اجمعین و علی آلہ و صحبہ و من سارا علی نحجہی الیوم الدین وسلم تسلیماً کثیراً اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا کہ اس نے ایک کڑا رنگ پہنا ہوا ہے پوچھا کیوں پہنا ہے تو کہن لگا کہ مجھے بیماری ہے اس لیے پہنا ہے آپ ہم آتے ہیں کہ اس کو اتار دو یہ تمہاری بیماری کو بڑھائے گا کم نہیں کرے گا اور اگر تو یہ پہنے ہوئے مر گیا تو اللہ کیا تیری کبھی نجات نہ ہوگی اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اس آدمی نے جو مسلمان ہے صحابی رسول ہے تو اس نے یہ کڑا پہن لیا رنگ پہن لیا کسی اسے سنا ہوگا کہ یہ پہنے سے بیماری دور ہو جاتی ہے جس طرح ہم بھی اس طرح کے باتیں سنتے ہیں اور ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس نے بھی کہیں سنا ہوگا کہ یہ رنگ پہننے سے تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی اس نے لاعلمی سے پہن لیا تو اللہ کے ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ یہ تمہاری بیماری بڑھائے گا کم نہیں کرے گا اور اگر یہ پہنے ہوئے مر گیا تو اللہ کہا تیری کامیابی نجات نہ ہوگی کیا وجہ ہے پہنا تو صرف رنگی ہے نا کون سا بدھ کو سجدہ کیا ہے کون سا کسی کو قتل کیا ہے رنگ پہنا ہے ہاں رنگ پہنا ہے لیکن رنگ پہننے کا عقیدہ کیا ہے عقیدہ یہ ہے کہ اس سے بھی بیماری دور ہو جائے گی ہم بھی اور ہمارے لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں تعویز پہنتے ہیں دھاگے بانتے ہیں دوریاں بانتے ہیں رنگ پہنتے ہیں سکھیاں بانتے ہیں انگوٹھیوں میں فروزے لگاتے ہیں اور عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے نظر بہت نہیں ہوگی اس سے بیماری نہیں لگے گی جن جادونی ہوگا اور اس طرح کی عقیدیں معنی کیا ہے کہ یہ بیماریاں یہ تکلیفیں یہ آفتیں مسئیبتیں ٹالنے والا اللہ نہیں ہے یہ تعویزوں سے رنگ و دھاگوں سے ٹل جاتی ہے اسی کا نام شرک ہے کہ اللہ سے ہٹ کر اس طرح کی بیکار چیزوں پر یقین کر لینا ان پر اپنا توقع یقین کر لینا کہ یہ ہمیں بچائے گی اس سے ہماری حفاظت ہوگی اس سے جن نہیں لگیں گے جادونی ہوگا بھائیو اسی کا نام تو شرک ہے جس شرک کے حوالے سے آپ بات کی سنتے رہتے ہو دیکھئے ہمارے لوگوں کے اندر کس قدر ہے چھوٹا بچہ ہوگا دو دو تین تین بڑے بڑے تعویز گلے میں باندے ہوں گے اور اس طرح بڑے چھوٹے مرد عورتوں کا یہ حال کہ طرح ترکی بیماریوں سے بچنے کے لیے تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور جنات سے بچنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے تعویز باندے گے کوئی رنگ دھاگا پینے گے کوئی دوری باندھ لیں گے بابا جی کی دم کی ہوئی تو ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اس کا معنی کہ اللہ تعالی تو پھر کچھ نہیں کر رہا کائنات میں کہ بابا جی سارا کچھ کر رہے ہیں وہ اب تعویز و دھاگوں سے ہر چیز چل رہی ہے بھائیو اپنی ایمان کو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح حدیث میں ہے آپ کے پاس دس آدمی آئے اسلام قبول کرنے کے لیے آپ نے نو آدمی کو ان سے بیعت کر لی ان کو اسلام میں داخل کر دیا دوسرے الفاظ میں کہی ان کو کلمہ پڑھا دیا اور دس نے آدمی کو چھوڑ دیا لوگوں نے پوچھا آپ نے اس کو کیوں کلمہ نہیں پڑھایا اس کو اسلام میں کیوں داخل نہیں کیا آپ میں کہ اس نے تعویز پہنا ہوا ہے کیوں نہیں اسلام میں داخل کیا کہ تعویز پہنا ہوا ہے تعویز پہنا ہونے کا معنی کہ شرک میں ہے ابھی تک جب تک اس شرک سے نکلے گا نہیں اس کو اسلام میں کیسے داخل کیا جائے بھائیو سمجھنی کی بات ہے کہ اگر کافر تعوید پہنا ہو تو اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا تو مسلمان تعوید پہن کر اس کا کیا حال ہوگا وہ کون رہے گا مسلمان ہوگا یا مشرق ہوگا اس عقیدے کو سمجھنی کی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی کوئی تعوید پہنتا ہے کوئی سپی لٹکاتا ہے کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی مدد اللہ کی طرف اس کو شفا ملنا اللہ کی آنایت اس پر ہونا ختم ہو جاتی ہے اللہ اس کو اسی دھاگے کے حوالے کر دیتا ہے تو اسی سے جا کے شفاہ ڈھون اور جس کو اللہ چھوڑ دے جس کو اللہ دفع کر دے دوسرے الفاظ میں کون ہے کائنات کی حسطی جو اس کو بچا سکے اس کا دفع کر سکے لیکن بھائیو یہ وہ گمرہ کن عقیدے ہیں کہ جو نہ کہ صرف ہمارے جاہل لوگوں کے ہاں ہمارے بعد ملاؤں کا بزنس ہے کاروبار ہے تعوید لکھنے کا تعوید لکھ کر دینے کا اور لیکن بیان صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں من علک تمیمتن فقد اشرک جس نے کوئی بھی تعوید لٹکایا باندھا اس نے شرک کیا وہ تعوید چاہے کوئی نمبر لکھے ہو لائنیں لگائی ہو کوئی شیطان و جنوں کے نام لکھے ہو یا وہ تعوید قرآن کی آیتوں سے ہو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے استاذ امام ابراہیم النخی فرماتے ہیں کہ صحابہ تعوید کے نزدیک ہر طرح کے تعوید منع تھے ہر طرح کے تعویدوں کو حرام کہتے تھے چاہے وہ قرآن سے بھی کیونہ ہوتے کس لیے؟ آپ کو نہیں پتا کہ اس تعوید کے اندر کیا لکھا ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن لکھا لیکن تعوید کھول کر دیکھا جاتا ہے قرآن کی آیت بھی لکھی ہوگی ساتھ کو نمبر بھی ڈالے ہوگے ساتھ کسی شیطان کا نام بھی لکھا ہوگا آپ کو کیا پتا ہے؟ اس تعوید میں کیا لکھا ہے؟ اور دوسری بات جو تعوید پہنتا ہے اس بات پر یقینی ہوتا کہ میں نے گلے میں قرآن لٹکایا ہے اس کا یقین کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ تعوید کا ٹکڑا یہ کاغذ کا ٹکڑا مجھے بچا رہا ہے اسی کے نام تو شرک ہے اور پھر اللہ نے قرآن کو شفا بنایا ہے کوئی شک نہیں اللہ ماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتُ لِلْمُمِنِينَ کہ ہم نے قرآن کو مؤمنوں کے لئے شفا اور رحمت بنایا ہے لیکن قرآن سے شفا اس کی تلاوت کرنے سے ہے اس کو پڑھنے سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سے شفا حاصل کرتے تھے خود بھی اپنے آپ کو دم کرتے قرآن پڑھ کر نہ تعوید لکھ کر دیا ہے نہ تعوید لکھنے کی اجازت دی ہے بلکہ اس کو کھرے طور پر شرک کا نام دیا ہے لیکن ہمارے عجیب وغری فلسوے چلتے ہیں ہاں قرآن کو اللہ نے شفا بنایا ہے اس کو گھر میں رٹکاؤ تو اللہ نے شہد کو بھی شفا بنایا ہے تو شہد کی بوتل بھی گھر میں رٹکاؤ بھئی کیوں کھاتے ہو اس کو پینڈول بھی شفا ہے اس کو ساتھ میں باندھ لو کھانی کے درورت کیا ہے عجیب فلسوے ہیں سمجھتے نہیں کہ دین کیا ہے تو بھائیو یہ دین اپنی منمانی کا نام نہیں ہے اپنی مردی کا نام نہیں ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعریمات اس کے مطابق نہیں چلیں گے اس وقت تک کامیابی نجات نہیں ہے آپ نے وہ حدیث سنی کہ صحابی رسول ہے مسلمان ہے غلطی سے سن کر کسی سے اکڑا پہن لیا رنگ پہن لیا آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تو پہنے ہوئے مر گیا اسے بھائیو توحید کو سیکھئے شرک کو سمجھئے تاکہ اس سے بچ سکیں اور اس طرح کے ترہ ترہ کے ہمارے ہاں جو چلتی ہیں چیزیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے دین کو عقیدے کو خالص کریں اور اس طرح کی شرک اور خرافات سے بچ کر اللہ کے دین پر چل سکیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور سچا دین سمجھنے کی سیکھنے کی اور اس پر امر پیرا ہونے کے توفیق عطا فرمائے